اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ناظرین ڈراما سریع الحسرت میں اب ارحم سنایہ کو تو گھر سے نکال ہی چکا ہے اب بہت جلد ارحم کے سامنے فبیہ کا اصلی چہرہ آنے والا ہے جب فبیہ کو پتا چلے گا کہ حمزہ ایک قامیاب اور امیر بن چکا ہے اور فرہن کے ساتھ شادی بھی کر رہا ہے تو وہ جل کر رہ جائے گی حمزہ کے پاس تو سب کچھ آ چکا ہے پھر وہ بہت پشتائے گی کہ اس نے ارحم کے ساتھ شادی کر کے غلطی کر دی اور وہ بچوں سے اچھا سلوک نہیں کرے گی بچے بھی بہت سر امسائل کا شکار ہو جائیں گے ارحم جو سنایہ کو طلاق دینا چاہتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ فبیہ صرف دو کا ہے اور کچھ نہیں سنایہ کی والدہ چاہتی ہے کہ سنایہ کی طلاق نہ ہو اس میں بچوں کا نقصان ہوگا ابھی تو فبیہ بہت خوش ہے کہ میں اپنی پلاننگ میں کامجاب ہو چکی ہوں ارحم کو اس کی بہن نے بھی کہا کہ فبیہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھ رہے ہو ارحم تو کسی کی بات سنتا ہی نہیں وہ تو صرف فبیہ کی ہی بات مانتا ہے بچے جب گھر سے چلے جائیں گے سڑکوں پر مارے مارے پھریں گے سنایہ بھی پریشان ہوگی ارحم فبیہ کو پوچھے گا تو فبیہ سارا الزام اسی پر ڈال دے گی پھر ارحم کو پتا چلے گا کہ میں نے فبیہ پر بھروسہ کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے